بسم اللہ الرحمن الرحیم اور ہماری کوشش رہی تھی ہے کہ جو بھی ہاؤسنگ پروجیکٹ کو ہم جوائن کرتے ہیں چونکہ مارکیڑ میں بڑی ہائپ ہوتی ہے ریٹس کے حوالے سے ڈیویلمنٹ کے حوالے سے لیکن کوشش یہ ہوتی ہے کہ جو چیز ہو موقع کی اوپر آپ کو دکھائی جائے اس کی لوکیشن سمجھائی جائے اس کے بعد اس کی ڈیویلمنٹ اور پھر ریٹ کی باری آتی ہے تو آج ہم موجود ہیں جی سٹی ہاؤسنگ پشاور چارسدہ پشاور کے درمیان میں یہ پروجیکٹ واقع ہے اور جو اس وقت انٹرچینج ہے وہ میرے بلکل بیک سائیڈ کے اوپر ہے یہ چارسدہ انٹرچینج ہے ایم ون موٹر سے موٹر وے سے یہ کنیکٹیڈ ہے اور ساتھ بلکل جیٹی روڈ ہے یہ بیک سائیڈ کے اوپر یہ آپ دیکھ لیں یہ بلکل ہم جیٹی روڈ کے اوپر اس وقت بیٹھے ہیں اور موسٹلی کیا ہوتا ہے کہ جتنے بھی آسنگ پروجیکٹ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں جی موٹر وے سے دو منٹ کی مسافت پر چار منٹ کی مسافت پر پتہ یہ چلتا ہے کہ سات کلومیٹر تو ایک اندر ٹوٹا پوٹا روڈ ہے اور اس کے بعد جا کر پروجیکٹ شروع ہوتا ہے یہ ہمارے ساتھ اکثر ہوتا ہے لیکن جو چیز موقع کی ہو وہی چیز آپ کو دکھانی چاہیے ویریفائی کریں آپ اور پھر اس کے ساتھ ہمیں ٹچ کریں یہ بلکل جس کو ہم کہتے ہیں کہ بلکل موٹر وے کی اوپر اور جیٹی روڈ کی اوپر یہ موٹر وے کی اوپر بھی ہے اور جیٹی روڈ کی اوپر بھی ہے کوئی آپ نے کوئی آٹھ دس کلومیٹر یا پانچ کلومیٹر اندر نہیں جانا تاکہ اندر جا کے آپ کو پتہ چلے جی وہ تو پھر آگے موڑیں گے تو وہ بیک سیڈ سے اس کو موٹر وے لگنی ہے ایسا بلکل بھی نہیں ہے سٹی ہاؤسنگ پروجیکٹ جو ہے یہ ایک نامی گرامی ہاؤسنگ پروجیکٹ ہے کوئی پہلی دفعہ چونکہ یہ اس نے پشاور میں ڈیلے ڈالے ہیں اور ہمیشہ کسی بھی ہاؤسنگ پروجیکٹ کی جو کریڈی بلٹی ہوتی ہے اس کے جو پریویس پروجیکٹ ہوتے ہیں اس کی اوپر ہوتی ہے انہوں نے کھاریاں میں ڈیلیور کیا سرائی عالمگیر میں ڈیلیور کیا گجرانوالہ میں ڈیلیور کیا فیصلہ باد میں ڈیلیور کیا ملتار میں ڈیلیور کیا ٹھیک ہے اور اتنا یہ مارکیٹ میں فائلز بیچتے ہیں جتنی ان کے پاس زمین ہوتی ہے ٹھیک ہے اور یہ وہ سارا جو رکبہ ہے یہ ابھی پیچھے تک انٹرنس آپ کی مین جیٹی روڈ کی اوپر ہے مین ایم وان موٹر ویر کی اوپر ہے اور یہاں سے پیچھے پروجیکٹ شروع ہوئے موقع کے اوپر بھی ہم جائیں گے انشاءاللہ اور آپ کو وہ بھی کر رہے ہیں یہ نہیں کہ ابھی صرف برکنگ کرے گا پری لانچنگ ہوگی چھے سے آٹھ مینے فائلیں چلیں گی پھر کوئی وہ آپ کے پیسے آئیں گے تو پھر یہ ڈیویلمنٹ کرے گا بلکل ایسا نہیں ہے اس کا یہ خاصہ راہ ہے کہ پروجیکٹ سٹارٹ ہوتے ہی برکنگ بعد میں کرتا ہے پہلے اپنی مشینیں ڈالتا ہے مشینیں بھی ڈال دی اور جناب اپنی ڈیویلمنٹ بھی سٹارٹ کر دی اور برکنگ بھی ساتھ ساتھ چل رہی ہے تین سال کا ان کا پروجیکٹ ہوتا ہے اور تین سال کے اندر اندر جو پروجیکٹ ہے یہ اس کو کلوزنگ کی طرف لے کر جاتا ہے اب چلتے ہیں یہ ریٹ کے بارے میں اگر اس حساب سے کیونکہ پشاور میں اس وقت چیزیں یہ ملنا یہ ریٹ ملنا بالکل مناسب نہیں ہے کیونکہ ایک تو جگہ بھی نہیں ہے اور دوسرا بہت مہنگی ہو چکی ہے پشاور اس وقت بہت مہنگا ہو چکا آپ پشاور سے لوگ ادھر تھوڑا سا باہر نکلنے کی آہستہ کوشش کر رہے ہیں اچھی سوسیٹیوں کی طرف آنے آنا جا رہے ہیں لوگ پاس پیسہ ہے ایک لگزری لائف طرف بیسک لوگوں کو ایک لایا جا رہا ہے کہ یہاں پہ اگر آپ آئیں گے ایک آپ کو اسی کے اندر لگزری لائف ملے گی آپ کو پارک ملیں گے آپ کو سکول ملیں گے آپ کو ہائی ریز بلڈنگز ملیں گی آپ کو سی وریج کا بہترین نظام ملے گا آپ کو جو بھی چیزیں ہیں گرینری ملے گی تو یہ ساری چیزیں آپ کو کہاں پہ ملیں گی جی یہ سیٹی ہاؤسنگ پروڈجیکٹ چار سادہ میں ملیں گی آپ چلتے ہیں اس کے جو ہے ریٹ کیا ہے پہلے کیٹیگری کی طرف جاتے ہیں کس کی کیٹیگریز کیا کیا ہے پھر ریٹ کی طرف چلتے ہیں ریزیڈنشل پلوٹ کی بات کریں تو چار کیٹیگریز میں انہوں نے ڈیوائیڈ کیا جی پہلے پانچ مرلا پھر دس مرلا پھر ایک کنال اور پھر دو کنال اچھا دو کنال کا کنسیپٹر نے کیوں لیا ہے چونکہ ہمارا یہاں پہ پختون بھائی جو ہیں وہ ان کے بڑے بڑے ہجرے ہوتے ہیں وہ زیادہ کوشش کرتے ہیں کہ نیچے جناب اچھی کارپٹیں بچھائی جائیں اور نیچے ہی بیٹھا جائے اور ہم جتنے بھی ہمارے کے پی کے دوست ہیں ہمارے جو پنجاب کا ہوتا ہے کہ اس میں تو یہ ہوتا ہے جناب کہ بڑی بڑی بیٹھکیں ہوتی ہیں چارپائیاں ہوتی ہیں لیکن جو ہمارے کے پی کے لوگ ہیں وہ نیچے بیٹھنے کو زیادہ ترجیح دیتے ہیں تو اس لیے یہاں پہ دو کنال بھی رکھا ہے اگر کوئی ہجرہ بنانا چاہے کوئی اچھی اپنا کھلا ڈولا سسٹم بنانا چاہے تو وہ بنا سکتا ہے پانچ مرلہ کے اگر بات کریں تو یہاں پہ بائیس لاکھ پچانوے ہزار ٹوٹل پرائس ہے اور ساڑھے چار لاکھ رپیہ ڈاؤن پیمیٹ ہے باقی آپ نے تین سال کے ایک ساتھ میں دینا ہے شیڈول آپ کے ساتھ شیئر کیا جا رہا ہے اس کو آپ پڑھ سکتے ہیں یا ہم سے آپ پی ڈی ایف میں لے سکتے ہیں اگر دس مرلہ کی ریزنڈنشل کی بات کریں تو بیالیس لاکھ پچاس ہزار ہے ساڑھے سات لاکھ رپیہ آپ نے بکنگ کا دینا ہے ٹھیک ہے اور باقی آپ نے تین سال کے ایک ساتھ میں دینا ہے اسی طرح اگر ایک کنال کی بات کی جائے تو اناسی لاکھ نوے ہزار پیہ ہے اور دون پیمیٹ کی جو ہے وہ بارہ لاکھ پچاس ہزار ہے باقی آپ نے ایک ساتھ میں دینا ہے اور اسی طرح اگر دو کنال کی بات کی جائے تو میرا خیال ہے کہ سو قدر پشاور کے نزدیک ترین جتنے بھی ایری ہیں وہاں پہ پانچ مرلے بھی آپ کو ڈیڑھ دو کروڑ سے کم نہیں ملے گا اور یہاں پہ دو کنال کا جو آپ کو پلوٹ ہے وہ تقریباً ڈیڑھ کروڑ کا ایک کروڑ انچاس لاکھ رپیہ کا آپ کو تقریباً ملے گا اور دون پیمیٹ جو آپ نے کرنی ہے وہ بیس لاکھ رپیہ ہے اور باقی آپ نے ہر تین وینے بعد جو ان کا شیڈول آپ کے ساتھ شیئر کیا جائے گا آپ نے اس شیڈول کے مطابق دینا ہے تو انشاءاللہ یہ سٹی ہاؤسنگ پروجیکٹ چار صدہ پشاور ہے اور اس کے بارے میں ڈیویلمنٹ کے حوالے سے پروسس کے حوالے سے جو بھی طریقہ کار ہوگا وہ ہماری نیکسٹ ویڈیو میں آئے گا آپ ہمیں یوٹیوب کی اوپر سبسکرائب کر سکتے ہیں ایگل گروپ آف مارکیٹنگ کو ہمارے پیج کو لائک کر سکتے ہیں اور فالو کر سکتے ہیں ہمیں ٹک ٹاک کی اوپر فالو کر سکتے ہیں یہ ساری انفارمیشن آپ کو ہمارے سوشل میڈیا کے تھوہو ملتی رہے گی اور ڈیویلمنٹ کے حوالے سے جتنی بھی ہمارے پاس نیکسٹ ویڈیو آئیں گی ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے مجھے اور میری ٹیم کو دیجیگا اجازت کسی اور ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوں گے اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو خدا حافظ